ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل میں توفانی بارش ہو رہی تھی بکری کی نظر ایک شیر کے بچے پر پڑی جو بہت بیمار تھا اور سردی سے کاف رہا تھا شیر کے بچے نے کافی دنوں سے کچھ کھایا نہیں تھا بکری کو شیر کے بچے پر بہت ترس آیا بکری نے پیاس سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا بھوکے شیر نے حسرت سے بکری کی طرف دیکھا بکری سمجھ گئی کہ یہ بہت بھوکا ہے اس نے شیر کے بچے کو کھانا دیا دودھ پلایا اتنی دیر میں بارش رک گئی بکری نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا لیکن پھر اسے خیال آیا کہ کہیں شیر کا بچہ اکیلے مر نہ جائے لہٰذا بکری اس کے پاس رک گئی دو تین دن اپنے گھر نہیں گئی بلکہ شیر کے بچے کی رخوالی کی اس کی دیکھ بھال کرتی رہی بکری کی دیکھ بھال کی بدولہ شیر کا بچہ تندرست ہو گیا بکری نے سوچا اب شیر کا بچہ تندرست ہو گیا ہے اب میں چلی جاتی ہوں مگر پھر اسے بچے پر رحم آیا کہ اس کے ماں باپ تو نہ جانے کہاں ہیں یہ بیچارہ اکیلے میں گھبرائے گا کہیں شکاری کا شکار ہی نہ بن جائے چنانچہ وہ اسے اپنے گھر لے آئی یہاں شیر کا بچہ بکری کے بچوں کے ساتھ ہی رہنے لگا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد شیر کا بچہ جوان ہو گیا ایک دن بکری گھاس کھا رہی تھی اور شیر کا بچہ بکری کی رخوالی کر رہا تھا اوپر سے ایک کووہ گزرا اس نے دیکھا کہ بکری گھاس کھا رہی ہے اور شیر اس کے پاس بیٹھا ہے جبکہ شیر تو بکری کو کھا جاتا ہے مگر ایسا کچھ نہیں ہوا کووہ یہ ماجرہ پوچھنے بکری کے پاس آیا تو شیر کووہ کی طرف لکھا اور اسے اڑا دیا ایک دن کووہ موقع پا کر بکری کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا ماجرہ ہے بکری نے اسے سب کچھ بتایا اور کووہ کو نصیت کی کہ اگر ہو سکے تو تم بھی کسی کے ساتھ نیکی کرنا کووہ اپنے اندر نیکی کا جذبہ لے کر چلا گیا ایک دن کووہ نے دیکھا ایک چوہاں تھنڈے پانی کے طلاب میں گرا ہوا تھا چوہاں بھائی نکلنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ڈوب رہا تھا کووہ کو بکری کی نصیت یاد آئی وہ اڑا اور اس نے اپنے پنجوں سے چوہے کو پکڑا اور پانی سے باہر نکال کر زمین پر چھوڑ دیا چوہاں تھنڈے پانی میں رہنے کی وجہ سے کاب رہا تھا کووہ نے اسے اپنے پروں میں لے لیا کچھ دیر گزرنے کے بعد کووہ نے چوہے کو پروں سے باہر نکالا تو دیکھا چوہاں ٹھیک ہو گیا ہے مگر چوہے نے اس کے پر کار دیئے اب کووہ اڑنے کی کوشش کرتا اور زمین پر گر پڑتا کووہ اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ اس نے چوہے کی مدد ہی کیوں کی اسے بکری پر بہت گصہ آیا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کووہ کو نئے پر آ گئے اور وہ پھر اڑنے لگا وہ سیدھا بکری کے پاس گیا اور بکری کو اپنے ساتھ ہوا سارا واقعہ سنایا بکری نے کہا نیکی ضرور کرو مگر فطرت دیکھ کر تو پیارے بچو آج کی سٹوری اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں